پی ایف آئی کو جو انٹی نیشنل کہا جا رہا ہے یہ بات اس وقت ثابت ہو سکتی ہے جب اس کے خلاف کوئی تھوز بنیادی طور پر ثبوت لگے ہوں اور یہ عدالت میں ثابت کیا گیا ہوں جبکہ ابھی تک ای 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 کو کوئی تھوز ثبوت نہیں ملے ہیں اور ابھی کسی عدالت میں اس کا مخدمہ نہیں گیا تو پھر کس طرح اس کو انٹی نیشنل کہا جا سکتا ہے اور رہی بات یہ ہے کہ پی ایف آئی کی ابھی تک کوئی ایسی حرکت سامنے نہیں آئی جو انٹی نیشنل ہو اب انٹی نیشنل کے کئی تنظیمیں جو کھلے طور پر بھارتیوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروئی نہیں ہو رہی ہے مساجد کے سامنے بیٹھ کر ہنوان چالیسہ پڑھا گیا اور جو نہ ازان کو روکا گیا خبروں کو مسمار کیا گیا مسجدوں پر بھگوا لہر آیا گیا تو کیا یہ انٹی نیشنل نہیں ہے تو کیا ان کے خلاف جو نہ ان کے دفاتر میں دھاوے کھیے گئے تو یہ حکومت مرکزی حکومت کی اور بی جے پی سرکار کی ایک طرفہ کاروئی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جو بھی ہمارے دیش میں جو دیش واسیوں کے ساتھ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو خانون کے خلاف ہو تو ہر اس تنظیم کے خلاف ہر اس فرد کے خلاف خانونی کاروئی ہونا چاہیے جہاں پر کھولے عام موم بلنچنگ کی جاتی ہے اور جہاں پر کھولے عام داریاں مونڈے جاتی ہیں اور جہاں پر جو نہ لو جہاد کا جو نہ الزام لگا کر گربہ جو نہ وہاں پر جو نہ آئیڈنٹی جو نہ پروف جو نہ مانگا جا رہا ہے جو ہمارے خانون کے خلاف ہے ان کے جو نہ دفاتر پر کیوں دھاوے نہیں کیے جا رہے ہیں آر ایس کے شاکھاؤں پر کیوں دھاوے نہیں کیے جا رہے ہیں بدرنگ دل کے شاکھاؤں پر کیوں دھاوے نہیں کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک طرفہ کاروئی ہے آل انڈیا سوفی علماء کونسل ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور جب اگر کسی تنظیم پر تھوز ثبوت مل جائے اور وہ بالکل آئنٹی نیشنل ثابت ہو جائے تو ہم اس تنظیم کے خلاف ہم خانون کی جو کاروئی ہے ہم اس کی جو نہ ویلکم کرتے ہیں خوشہ مدید کرتے ہیں تائید کرتے ہیں جو لوگ اس کو بیند کرتے ہیں